کہنے کو تو پانچ دنوں سے کسانوں کا آندولن ہو رہا ہے لیکن ان دنوں کسان سے زیادہ کانگریسی سڑکوں پر دودھ کی بالٹی اڑیلتے دکھائی دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ دودھ اور سبزیوں کی بربادی سے کس کا پیٹ بھرے گا ہاتھ میں کانگریس کا جھنڈا اور کام دیکھئے روڈ پر دودھ بہانہ ہاتھ میں کانگریس کا جھنڈا اور کام دیکھئے سبزیوں کی بربادی کانگریس کا جھنڈا ہاتھ میں لینے کا مطلب یہ لوگ کانگریس کے سبر تھک ہیں تو دیکھئے کسان آندولن کے نام پر کانگریس کے کارکرٹا کیسے آندولن کو ہائی جیک کر کے اپنی راجنیتی گروٹی سیک رہے ہیں تصویریں گجرات کے راجکورٹ زلے کی ہیں پردھری میں کانگریس کے ان کارکرٹاؤں نے دودھ اور سبزیوں کو نہ صرف برباد کیا بلکہ راستہ جام کر کے سیکڑوں لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر دیں بعد میں پولیس پہنچی تب جا کر ان کانگریسیوں کو راستے سے ہٹا آئے گیا ایسا نہیں ہے کہ کسانوں کے آندولن کو ہائی جیک کر اپنی سفید راجنیتی کو چمکانے میں صرف یہی کے نیتہ آگئے ہیں کل ناکپر میں بھی ایسی تصویر آئی تھی دیکھ لیجئے دودھ کی طرح جھک سفید کرتا پیجاما پہنے یہ نیتہ نومہ شخص پولیس کے سامنے دودھ کی ٹنکی کو روڈ پر اڑے لہا ہے دودھ اور سبزیوں کی یہ بربادی اس دیش میں ہو رہی ہے جہاں بھر چھے میں سے ایک آدمی روز بھوکا رہتا ہے کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے 19 کروڑ لوگ کو پوشت ہیں ویشپک بھوک سوچکانک میں بھارت 119 دیشوں میں سے صوبے نمبر پر ہے بانگلہ دیش اور نیپال کی حالت بھی بھارت سے بہتر ہے اس لیے راجنیتی کرنے کی بجائی یہ نیتہ لوگ بھوکے اور گریب لوگوں کے بارے میں سوچتے تو شاید آج دیش کا یہ حال نہیں ہوتا سوشل میڈیا پر ان لوگوں سے بھی سوال کیے جا رہے ہیں جو بھاگوان بھولینات پر ایک لوٹا دودھ چڑھائے جانے کو لے کر ماحول بناتے ہیں لیکن پانچ دن سے ہو رہی ہزاروں لیٹر دودھ کی بربادی پر چپ ہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے